بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک قیامت بہت بہت مبارک ہو اور میری دعا ہے کہ آپ کا یہ تورہ مہینہ صحت و سلامتی کے ساتھ گزرے اور آپ کی عبادات اور ریاضات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاع فرمائے تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بچوں کے بارے میں ہے تو بچوں کی ایک عام بیماری جو ہمارے پاس موجود ہے پاکستان میں موجود ہے زیادہ تار دیکھا گیا ہے بچوں کو سوکڑا بچوں کا سوکھا پان جو بچے کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کو سوکھا پان کی بیماری ہوتی ہے تو امی بیتھک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی بہترین علاج اس کا موجود ہے اگر امی بیتھک اس کا علاج کیا جائے تو سوکڑا یا بچوں کا سوکھا پان جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو سکتا ہے اس مرض کو سوکھیا یا چھوٹے بچوں کی سل وغیرہ کے ناموں سے بھی موصوم کیے جاتا ہے اس مرض میں بچوں کی ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سوک جاتے ہیں کھوپڑی اور پیٹ بڑے ہوتے ہیں اکثر حازمہ جو ہے بچوں کا خراب ہوتا ہے اور پیچس یا عصال وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے بچی کول کا بخار مسلسل دینے لگتا ہے جو رات کو زیادہ ہو جاتا ہے پیٹ درد کی شکایت بھی رہتی ہے دست بدبودار مٹیالے سبزی مائل ہوتے ہیں اور ان میں خون اور چربی بھی آنے لگتی ہے بچے کو دودھ بلکل حضم نہیں ہوتا دودھ پیتے ہی غذا کھاتے ہی غیر حضم شدہ دودھ اور غذا کی کہہ ہو جاتی ہے بھوک خوب لگتی ہے لیکن بہت زیادہ رشیانہ بھوک کے باوجود بچے کا جسم سوکر کانٹا ہو جاتا ہے تو ایسے میں بچوں کے لیے جو سوکھیا پان کی اومیبیتھک میں ان علامات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سب سے جو ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ ایتھوزہ ہے ایتھوزہ تھرٹی ایڈوزانہ تین بار استعمال کریں ایک پاکستان کے مشہور بہت مشہور ڈاکٹر مرزا تاہرامد صاحب ایتھوزہ کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں بچہ دودھ بلکل عزم نہ کر سکے دودھ پیتے ہی کہہ کر دے کہہ کے بعد کمزوری کا شدید غلبہ ہو جائے فوراں بھوک لان جائے اور دودھ پیلانے سے بھی وہی حالت ہو جائے عموماً شدید قبض رہتی ہو اگر اسال لگیں تو بہت معمولی مقدار میں ان علامات میں یہ دباہ جو ہے بہت مفید ثابت ہوتی ہے ایتھوزہ میں سارا جسم بیاک وقت سوکتا ہے اس کی ایک رہنمال احمد یہ ہے کہ سارا جسم بچے کا سارا جسم بیاک وقت سوکھا ہوتا ہے سوکھا پانس میں ہوتا ہے ہڈییں ہڈییں ہوتی ہیں گوشت کا نام نہیں ہوتا سوکتا چلا جاتا ہے دودھ پینے کے باوجود غزا کھانے کے باوجود بچے کا بدن سوکتا چلا جاتا ہے مزید لکھتے ہیں ایتھوزہ اگر بلمسل ہو تو بلمسل کام کرتی ہے یعنی کہ اگر اس کو سنگل ریمیڈی کی طور پر بچوں میں استعمال کرائے جائے سوکڑے میں سوکھے پانوے علامات کے مطابق اگر سنگل ریمیڈی کے طور پر صرف یہی دوا استعمال کرائے جائے تو یہ بلمسل کام کرتی ہے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں بھی اس کا نعم البدل میرے علم میں نہیں آئے وہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں ایلوپیتھک طریقہ علاج میں بھی اس کا نعم البدل نہیں آیا یہ بچوں کے سوکھے پانوے کی بہت بہترین دوا ہے ایسے بچے دودھ بلکل حضم نہیں کر سکتے دودھ پیتے ہی کہہ کر دیتے ہیں کہہ کے بعد کمزوری کا شدید غلوہ ہوتا ہے فوراں بھرک لانی جاتی ہے لیکن دوبارہ دودھ پلانے پر حالت پھر وہی ہو جاتی ہے عموماً شدید قبض ہوتی ہے اکثر اسال شروع ہو جائیں تو وہ بہت معمولی مقدار میں آتے ہیں پہلے زردی مائل پھر سبز رنگ کے سفراوی مادے کا اخراج ہوتا ہے پیٹ میں شدید مرود ہوتا ہے اسال کے علاوہ بار بار پھٹے ہوئے دودھ کی کہہ کا رجحان ہوتا ہے یعنی کہ یہ علامات اگر بچے میں پائی جائیں تو اس کے مطابق ان تمام علامات کو دور کرنے کے لیے ایتھوزہ تھرٹی میں تھوڑے سے پانی میں ملا کر دس کترے صبح دس کترے دوپیر دس کترے شام ایک عرصہ تک استعمال کرنے سے بچے کا سکھا پن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ یہ میڈیسن شروع کریں گے تو آپ کو چاند دنوں میں ریزالٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بچی کی حالت دن بہت دن بہت بہتر ہو رہی ہے تو دوسرے نمبر پر جو میڈیسن ہے بچوں کا سکھا پان جو ٹانگو سے شروع ہو نیچے سے شروع ہو اوپر بطن تک منتقل ہونے لگے اس میں جو ہے وہ نہیت مفید میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ہے ابراٹی نام ابراٹی نام تھرٹی میں استعمال کرنی چاہیے یہ بھی تھوڑے سے پانی میں دس کترے صبح دس کترے دوپیر اور دس کترے شام استعمال کرنی چاہیے ابراٹی نام بچوں کے سوکھ پان میں نہیت ہی مفید دوا ہے بالخصوص جبکہ پاؤں اور ٹانگیں سوکھی ہوں اس کے باوجود بھوک اچھی لگتی ہو یعنی کہ ایسی علامات ایسے بچے جن میں سوکھ پان زیادہ ہو ان کے لئے بہت مفید ہے اور اگر بالخصوص اس کی ورہنمہ علامہ مچی ہے کہ اس کا سوکھ پان نیچے سے شروع ہوتا ہے ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے اوپر کی جانے بات آئے جب پاؤں اور ٹانگیں سوکھی ہوئی ہو اس کے باوجود اگر بھوک اچھی لگتی ہو تو اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے چند دنوں میں سوکھ پان میں بہتریانہ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد سوکھ پان جو ہے مکمل دور پر اس میڈیسن سے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ بھی علامات کے مطابق بہت سوکھ پان کے لئے بچوں کے سوکھ پان کے لئے بڑوں کے لئے بھی میڈیسن استعمال بیعت ہے کہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو علامات کے مطابق اگر آپ اس کے علاوہ اگر کوئی میڈیسن استعمال کرنا چاہے تو آپ میرے وارسٹر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں معلومات لے سکتے ہیں اس کے مطابق اگر میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کے بچے کا سوکھ پان جو ہے وہ سوکڑا ختم ہو جائے گا